نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے سوال کیا اس نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے دعاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا تیری ماں تیسری مرتبہ سوال کیا آپ نے پھر کہا تیری ماں چوتی مرتبہ سوال کیا آپ نے اس سے کہا کہ تیرا باپ ابن بدال رحمہ اللہ اس حدیث کی اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ کے مقابلے میں تین گناہ حسن سلوک میں برتری عطا کی ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین مقامات ایسے ہیں تین جگہیں ایسی ہیں جہاں اکیلی ماں تکلیف برداشت کرتی ہے مشقت اٹھاتی ہے باپ کے ساتھ باپ ماں کے ساتھ اس تکلیف میں شامل نہیں ہوتا شریک نہیں ہوتا یہ تکلیف اکیلی ماں برداشت کرتی ہے پہلا موقع کہ ماں حالت حمل میں اپنے بچے کو آٹھ یا نو ماں تک اٹھائی رکھتی ہے یہ ایسی تکلیف ہے اکیلی ماں برداشت کرتی ہے باپ اس تکلیف میں ماں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا شامل نہیں ہوتا یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ تیری ماں حسن سلوک کا سب سے زیادہ اقدار ہے دوسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے پھر فرمایا تیری ماں ابن ابتال رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچے کو جنم دیتے ہوئی بچے کو جنم دیتے ہوئی جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مشقت ہوتی ہے وہ تکلیف اکیلے ماں پر داشت کرتی ہے باپ ماں کے ساتھ اس تکلیف میں شامل نہیں ہوتا شریک نہیں ہوتا اسی لئے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے مستعق ہے اس کے بعد ابن ابتال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچے کو جنم دینے کے بعد اکیلی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے اکیلی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے دو سال تک غزہ فراہم کرتی ہے اور باپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا شامل نہیں ہوتا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستعق افرات کے بارے میں سوال کیا گیا پوچھا گیا تو آپ نے پہلی مرتبہ فرمایا تیری ماں دوسری مرتبہ فرمایا تیری ماں تیسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا تیری ماں اس کے بعد چوتی مرتبہ اس شخص نے سوال کیا پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ